مصر میں گھروں کو رنگ و روگن کرنے والا ایک شخص آج کل لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور وہ ملک کی مقبول شخصیت بن گیا ہے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں نالج ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن پر سرور کلک کریں شکریہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصر کے ستائیس سالہ اسلام محمد ابراہیم کی ارجنٹینہ کے مشہور فوٹبالر لیونرل میرسی سے بہت حد تک مشابت ہے اسلام محمد ابراہیم نے میڈیا ادارے روائٹرز کو بتایا جب میں نے اپنی داری بڑھانی شروع کی تو میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ میں فوٹبالر میسی کی طرح دکھائی دیتا ہوں جب میں نے مزید اپنی داری بڑھائی تو مشابت بہت حد تک واضح ہو گئی روائٹرز کے مطابق میسی کے ہمشکل نظر آنے والا اسلام محمد ابراہیم نے جب مصر کے دارالحکومت قائرہ سے نبے کلومیٹر دور ایک یتیم خانے کا دورہ کیا تو وہاں موجود بچے انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اسلام محمد ابراہیم نے بارسلونہ کی شرٹ پہنے وہاں موجود بچوں کے ہمراہ فوٹبال بھی کھیلا ان کا مزید کہنا ہے بچوں کی میرے اور میسی کے درمیان مشابت دیکھ کر خوشی دیدنی اور ناقابل بیان تھی اسلام محمد ابراہیم کا مزید کہنا ہے جب آپ کسی کو خوشی دیتے ہیں تو خدا اس کا عجر دیتا ہے میں یہ خوشی ان بچوں کے ساتھ پانٹنا چاہتا تھا دوسری طرف ایک ایرانی طالب علم کا کہنا تھا کہ انہیں ایک دفعہ تھانے جانا پڑا جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی شکل لیونیل میسی سے ملتی ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایرانی شہر حمدان میں رضا پرستش کے ساتھ تصویر کھچوانے کے خواہش مندوں کا اس قدر حیوم اکٹھا ہو گیا کہ پولیس کو اسے منتشر کرنے کے لیے رضا کو تھانے لے جانا پڑا اور ان کی کار بھی سبت کرنی پڑی یہ معاملہ تب شروع ہوا جب رضا پرستش کے والد نے ان کی تصویر بارسلونا کی ٹین نمبر جرسی میں کھینچی اس کے بعد سے پچیس سالہ رضا نے میسی کی طرح داری رکھ لی اور بال بھی انہی کی مانند کٹوانے شروع کر دیئے بس پھر کیا تھا؟ اس کے بعد رضا جہاں جاتے ان کے ساتھ سیلفی کھچوانے کے خواہش مندوں کا تانتہ بندھا رہتا انہوں نے میڈیا کو مزید بتایا اب لوگ مجھے ایرانی میسی سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں ان کی نقل کرتا رہا ہوں جب میں کہیں جاتا ہوں تو لوگ مجھے دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو خوشی ملتی ہے اور یہ خوشی مجھے اور زیادہ توانائی بخشتی ہے رضا کا تمام وقت اب میڈیا کو انٹرویو دینے میں سرف ہو رہا ہے حتیٰ کہ انہیں موڈلین کی بھی پیشکش ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ اب وہ فوٹ پال کے کچھ گربی سیکھ رہے ہیں تاکہ میسی کا کردار زیادہ بہتر طریقے سے نبھا سکے دوستو آپ کی اس مشابت کے بارے میں کیا رائے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور ان دونوں میں سے مصری یا ایرانی میسی میں سے کون سب سے زیادہ لینل میسی کے بہترین ڈپلیکیٹ لگتے ہیں؟ تو دوستو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اگر آپ ہم سے فیس بک، ٹوٹر اور انسٹرگرام پر کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لنکس یہ ہیں اپنا بہت خیال رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ